انیس سو بانے بار سلونا اولمپکس کی برانز میڈل ہاکی ٹیم کے اراکین کمر ابراہیم تاہر زمان اور رانہ مجاہد نے ارشد ندیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے سابق اولمپین کمر ابراہیم نے کہا ہے کہ ارشد ندیم آج کا ہیرو ہے ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم آپ کا ایک تھروہ آج آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا آپ تاریخ رکم کر سکتے ہیں آپ کوئی قصر نہ چھوڑیں باقی ہر جت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں پوری امید ہے کہ آپ میڈل جیتیں گے کمر ابراہیم کا کہنا تھا کہ آج سے 32 سال قبل اسی تاریخ کو ہم نے میڈل جیتا تھا ہاکی کے بعد اب تک کوئی اولمپک میڈل نہ لاسکا آج آپ میڈل جیتیں پھر ہم 8 اگست کو میڈل ڈے منائیں گے اولمپین طاہر زمان نے کہا کہ پاکستان کا ہیرو ارشد ندیم آج اپنی شاندار کارکدی کا مظہرہ کرے گا پوری امید ہے کہ ارشد ندیم اچھی تھروہ کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کرے گا قوم کا بچہ بچہ بزرگ مائے بہنیں ہر کوئی ارشد کے لیے دعا گو ہیں اس کے علاوہ اولمپین رانہ مجاہد کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے آج کے دن بنوے میں ہم نے برانز میڈل جیتا تھا آج ارشد ندیم سے میڈل کی امید ہے وہ آج یادیں تازہ کرائیں گے جو ہاکی ٹیم کیا کرتی تھی میری اور ہاکیٹ فیڈریشن کی نیک تمنائیں ارشد ندیم کے ساتھ ہیں آج سے این 32 سال قبل 8 اگست 1992 کو پاکستان نے آخری مرتبہ اولمپکس میڈل پوڈیم پر قدم رکھا تھا جب قومی ہاکی ٹیم نے بارسلونہ اولمپکس میں نیدر لینڈ کو تین کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے کر کانسی کا تمغا جیتا تھا ایک موقع پر میچ میں نیدر لینڈ کو دو سفر کی برطری حاصل تھی لیکن دوسرے ہاف میں پاکستان نے کھیل کا پانسہ پلٹ دیا پہلے شباز احمد نے گول داغا پھر خالد بشیر نے دو گول کیے اور اس کے بعد عمر ابراہیم نے پاکستان کا چوتھا گول سکور کیا پاکستان میچ چار تین سے جیتا اور اولمپکس میں برونز میڈل حاصل کیا یہ پاکستان کا اب تک کا آخری اولمپک میڈل ہے اس سنہرے دن کو آج پورے 32 سال بیچ چکے ہیں گویا گیارہ ہزار چھے سو نواسی دن اور ایک ہزار چھے سو ستر ہفتے پاکستانی قوم اولمپک میڈل کی رہ تکتی رہی قومی دستہ ایٹلانٹا گیا پھر سیڈنی کو چلاس ریو اولمپکس میں پاکستان خالی ہاتھ رہا ٹوکیو کے سمر اولمپکس میں بھی پاکستانی ایتلیٹس کے لیے سمر وکیشن ثابت ہوئے آج ٹھیک 32 سال بعد پاکستان کو پھر سے امید ہو چلی ہے اس بار نظر ہاکی ٹیم پر نہیں بلکہ نگاہوں کا مہور جولن ترو ایونٹ میں شریک ارشد ندیم ہے تاریخ وہی آٹھ اگس بس سال بدل گیا خواہش وہی اولمپکس میڈل بس امید کا سہارہ بدل گیا بارسلونہ اولمپکس کی 32 سال گرہ کے موقع پر پاکستانی عوام پور امید ہیں کہ ارشد ندیم ایک بار پھر پاکستان کو اولمپکس میں میڈل پوڈیم پر لائیں گے اور اولمپکس میڈلز کی 32 سالہ خوشک سالی کا خاتمہ کر دیں گے واضح رہے کہ پیرس اولمپکس میں جولن ترو کا آج فائنل ہوگا جس میں پاکستان کے ارشد ندیم سمیت بارہ ایتلیٹس ایکشن میں ہوں گے آج پورا پاکستان ہم آواز ہے گوڈ لک ارشد ندیم آل دی بیسٹ